ہمارے محمد عبدالطاہر خوریشی صاحب کے ساتھ ہوں ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ایک ہی خاندان کے تقریباً آٹھ یا نو آدمی پانی میں بھائی گئے اور آپ خود بھی پانی میں بھائی گئے تھے ابھی آپ تقریباً فلق نمہ کے خریب میں نکلے اور دو بارڈی نکلے ہیں اور ابھی تقریباً چھ سات لوگ ان کی فیملی کے میسنگ ہیں میں جب سے جو ہے ہمارے کیٹی آر صاحب کو فون ملا رہا ہوں بلیہ کمیشنر پولیس کمیشنر لیکن کوئی ریسپانڈ نہیں کر رہے ہیں میں گزارش کروں گا کیٹی آر صاحب سے کہ آپ امیڈیٹ یہ فیملی کی ہلپ کے لیے آئیے میں گزارش کروں گا ہمارے عبدالخوریشی صاحب سے کہ کیا واقعہ کیا ہوا ذرا بیان بھائی وہ پچھے کے دیواران گر گئے تھے بھائی سٹارلنگ بس یہ ہی جوا کے پانی ایک دم تیز ہو گیا ہم لوگ گیٹ کے سامنے سٹیڈیوں پر ڈہرے تھے چب اترا ایک دم بھائے گیا ساتھ کا ساتھ پورے بھائے گے ایک دم آپ کے بھائی آپ کو بچانے کے لیے میرے بڑے چھوٹے بھائی جو سو بچانے کودے انہوں جو سو انہوں بھی بھائے گئے میرے پیچھے میرے پورے بھوان نکل گئے میرے پوترہ پوتری ہے چھوٹے چھوٹے میرے تین بھوان تھے وہ بچے ہیں ابھی دیکھئے دو باڈیز جو ریکاور ہوئے ہیں وہ درخاش خریشی تھٹی ٹو یئرز فرزانہ تاہر چھبیس سال اور مسنگ جو فرزانہ تبسم چھبیس سال مسنگ جو ہے محمد عبدالواجد خریشی تھٹی ٹو یئرز سٹیل میسنگ واسے خریشی تھٹی تری سٹیل میسنگ ہمیرہ تاہرہ چوبیس سال ہمیرہ تبسم چوبیس سال عبدالواجد خریشی یہ بلکل معصوم دو بچے ہیں ایک پانچ سال کی ہے عبدالوحاب خریشی پانچ سال انور آمیرہ بی بی سیون یئرز اور محمد عبدالخریشی ان کے بھائی پچپن سال جو ان کو بچانے کے لیے آئے تھے وہ بھی میسنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی ان کو فیملی کو ریسپانڈ نہیں آیا ہے دو باڈیز یہاں پر جمعیت الونات میں رکھے ہوئے ہیں یہاں پر میں گزارش کروں گا کہ میں جیسے ہی ویڈیو آپ کو بھیجوں کے ٹی آر صاحب امیڈیٹ ان کی فیملی سے کنٹیک کریے پلیس